اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے جننات بلائیں آسیب اور سائے سے چھٹکارا دلاتے روحانی علم اور قوتوں کے بلندوں باندعوے کرتے پیروں کے اصل چہرے سے اگر نقاب ہٹ جائے تو بہت ہی بھیانک شکل سامنے آتی ہے چلتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ جہاں پیر کاشف شاہ کی شیطانیت روحانیت کے فرضی تھیلے سے باہر آدھی جی فیدہ اس وقت میرے ساتھ متاثرہ بچی سنہ کرن موجود ہے جس کے ساتھ ڈبا پیر نے جو ہے مبینہ طور پر زیادتی کی اور اس کو اپنی حوص کا نشانہ بناتا رہا بیٹا آپ کب سے اس کاشف شاہ کو جانتی ہے پیر جی ہمیں ایک ماں ہو گیا ان سے علاج کرواتے ہوئے کیا آپ کو کیا مرض تھا جی مجھے پاہ کی کسی آسیب کا سایا تھا پھر جی تو میرے ابو نے ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا وہ انہی کا شگیر تھا اس نے ان کا پتہ بتایا کہ جو میرے استاد ہیں وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو ابو نے ان سے راب لکے تو وہ گھران لے چاچا سمجھے تیرا کام ہو گیا وہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں یار تو مجھے ابھی لے کے چل ہمارے گھر میں تو بڑی آفت آئی ہے ان مناظر میں نظر آنے والا آدمی سنہ کرن کا باپ ہے جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور جسے لوگ ممومن جنات کا سایا کہتے ہیں جبکہ بوٹا نامی یہ لڑکا اسے اپنے استاد پیر کاشف شاہ کی کرامات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں پیر صاحب کو تمہارے گھر آئیں گے اور اس کا علاج کریں گے دوسرے دن بوٹا پیر کاشف شاہ کو سنہ کرن کے گھر لیا جہاں سنہ کے ماں باپ اس سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملے پیر صاحب نے اردگرد کے محول کا جائزہ لیا اور انہیں محسوس ہوا کہ کچھ نظر نہ آنے والی مخلوقات یہاں کسرس سے ہیں کچھ ہی لمحوں بعد انہوں نے سنہ کرن کو بلوایا اور اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ سے کہا کہ بلا شبہ اس پر جنات کا سایا ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے اس کا علاج اکیلے میں کرنا ہوگا کیونکہ میرے عمل میں کسی کی ذرا سی آہٹ بھی سارا کام خراب کر سکتی ہے سائے کی کارٹ روز کا معمول بن چکا تھا اکیلے میں کیا جانے والا دم سنہ کو نشا اور چیزیں کھلا کر بے دم کرنا تھا اور پھر کھیلا جاتا وہ شیطانی کھیل جس کے لئے پیر کاشیف اس گھر میں آیا تھا آپ کو کچھ کھلا رہا ہوتا تھا آپ سے یہ کاشیف کیا بات کرتا تھا کیا باتیں کرتا تھا جب آپ اکیلی ہوتی تھی یہ کہتا تھا کہ یہ تمہیں شپاہ دے گا یہ لنگر ہے ہمارے دیرے گا تو اس لئے میں کھا لیتی تھی اور کیا باتیں کرتا تھا اور کچھ کہتا تھا بس یہ کہتا تھا کہ میں ایک حرکت کرتا ہوں میں ایسے علاج کرتا ہوں ایک حرکت کرتا ہوں لڑکی کے ساتھ اگر اس میں کوئی ایسی جناتی چیز اس کو ناگوار گزرے تو وہ پھر خاضر ہو جاتی ہے ایسا بولا اور مجھے کہا کہ اپنی بازو دونوں آسمان کی طرف بلند کر دو میں نے اپنی دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کی تو میرے آنکھوں کے آگئے اندھیر آگیا اور میں متخوشہ کے بھی گر کی افسوس ناک اور قابل مزمت بات یہ ہے کہ اس وحشی نے اس کی عزت اور عصمت کو تو پہلے ہی نوچ لیا اور اب اس درندے نے سناک کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ناختم ہونے والی عذیت بنانے کا فیصلہ کر دیا باوجود اس کے کہ پیر کاشف شاہ کئی دنوں سے روحانی علاج کے بہانے سناکیرن کی اسمت تار تار کر رہا تھا اس نے ایک اور چال چلی سناکے ماں باپ جو جالی پیر کو اپنا مسیح سمجھ رہے تھے اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو جنات نے کسی قابل نہیں چھوڑا اب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا لیکن میں ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میں تو اسے قبول کر لوں گا لیکن یہ سب جلدی کرنا ہوگا اگر یہ تین دن مزید کو آری رہی تو مر جائے گی سناکیرن کے والدین اپنی بیٹی کی زندگی کے سوا کیا چاہتے انہوں نے اس رشتے پر تھاں کرنے میں ذرا بھی دینا لگائے شادی کے بارے میں اس نے آپ سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ تم شادی کر نہیں انہوں نے ہمارے گھر والوں سے اور مجھ سے بولا کہ تمہارے ساتھ جناتی چیزوں نے ایسا کر لیا ہے زیادتی کر لیا اس لئے تم اب کسی کے قابل نہیں ہوں اور میں تمہیں قبول کر لوں گا تو تہہاں میرے گھر والوں سے کہا کہ تین دن کے اندر اندر اگر یہ قواری رہی تو یہ مر جائے گی اس شادی میرے ساتھ کر دی میرے گھر والوں نے مجھے بچانا چاہا اور اس کام کے لیے ہاں بول دی پھر کیا ہوا انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی تویز کھلا رکھے تھے اس لئے سبھی سبھی کے ذہن ایسے سننا ہو گئے تھے سبھی مٹھیا بند کر گئے اسی کے پیچھے باگ رہے تھے کہ یہی سچا ہے پوری دنیا جھٹھی ہے وہ دن آ چکا تھا جب جالی آمل کے ساتھ سناکیرن کا نکاح پڑھایا جانا تھا سب تیار تھے بس انتظار تھا تو قاضی کا آگے کیا ماجرہ ہوا کیا واقعی سناکیرن کو پیر کاشف کے سپورٹ کر دیا گیا یا سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا یہ دکھائیں گے آپ کو لکھنیک شاٹ بیک کے لئے ویلکم بیک خدا کی لاتھی بے آواز ہے یوں تو چلاک جالی پیر کے سب تیر این نشانے پر لگے مگر اب کی بار نشانہ لگانے کی باری پولیس کی تھی اہلِ علاقہ کی زبانی خبر مقامی پولیس تک پہنچی تو پیر کاشف کا برا وقت شروع ہو گیا موسیقی 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 صحیح کیا ہے پولیس نے جی بلکل ٹھیک کیا بہت اچھا گیا پولیس والے میں پکڑ کے میں تو برباد ہو گئی ہیں کسی اور بہن بیٹی تو بچ گئی ہے نا یہ آپ کے چہرے پر نشان کسی اس کا بیٹی جی جب مجھے دورہ پڑتا تھا نا یہ رات کو آج یہ کل رات ہی میرے ساتھ واقع ہو ہے مجھے دورہ پڑھا نا تو جب میں صبح اٹھیں تو دونوں طرف میرے زخم تھے اور کریں ڈائے ہو رہا تھے آپ کو لگتا کہ آپ کو جنات ہے یا کچھ اور اثر بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے علاج کروایا جی مجھے مجھے کسر تھی پورا مخلہ میری چیخیں سنا کرتا تھا جب میری اتنی بری خالت ہو جاتی تھی اس لئے میرے امیابو سے بھی نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے ایسا کیا تو ہاں میں کونسا پتا تھا کہ یہ آدمی ایسا نکلے گا جب نکاح ہو رہا تھا کیسے رکا گیا نکاح اور اس نے نکاح کروانے کے لیے آپ کو کیا کہا تھا کہ میرا نکاح کروایا جائے یا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو مر جائے گی یا ایسا نکاح کوئی اور نہیں نکاح کرے گا جڑا کرے گا دو تن دن بعد انہوں چھوڑ دے گا پھر اگر میں ایسا نکاح کر لانگا نکاح تو میں ساری زندگی نپاں گا پولیس نے اس نام نہار پیر کو گرفتار کر لیا اور اب اس سے تفتیش جاری ہے جرم بولتا ہے کی ٹیم بھی اس شرمناک واقعے کے اصل حقائق کو جانے کے لیے کمالیاں میں موجود ہیں یہ جو آپ پیر ہیں یہ کب سے دم درود کا سلسلہ جاری ہے تقریباً چار سال سے چار سال سے آپ کیا دم کرتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ کر دم کرتا ہوں میں اور اس کے علاوہ کوئی نیا دروش ہی پڑھتا ہوں جو اللہ میں صلی اللہ محمد وآلی محمد باس جنات کیسے نکالتے ہیں آپ جنات اگر کسی پر اثرات ہوں تو وہ اثرات آپ کیسے نکالتے ہیں بچی ہو چاہے بچہ ہو جو بھی ہو تیسرا کلمہ جو ہے اس کے والد بھی پڑھ سکتے تھے تو وہ آپ جو اس کو کیلتے رہے کمرے کے اندر میں نے کبھی کیلنے والا کام ہی نہیں کہنا میں نے کبھی تفیتہ کا دیا ہے میں خالی صرف دم کرتا ہوں بس جب پانی پڑھ کر دے دیتا ہوں اس کے علاوہ میں پورے پنجاب میں جاتا ہوں آپ کسی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو تفیتہ کا اس بچی پر اس بچی پر اثرات ہیں اس بچی پر میں نے دم کیا تھا دم کرنے کے بعد میں نے بچی بلکو ٹھیک ہو گی تھی جو لجانے والا شہط کا نام بوٹا تھا ٹھیک ہے بچی بلکو ٹھیک ہو گی تھی پھر میں نے کہا تھا انہوں سے کہ بھی میرے بیانے چلے جانا ہے اپنی سسٹر کے پاس میں نے لیا دو یا ایمین نے نہیں آنا آپ کسی کا لائے کسی اور سے کرالیں پھر اس کے باپ نے اس کی والدہ نے آپ ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بڑے پہنچی ہوئی آپ ہستی ہیں آپ جنات کا جو ہے اثر آپ جو ہے وہ زائل کر دیتے ہیں بینگا مسلم مجھے آپ جو ہے آیت الکرسی ذرا سنا دیجئے دیکھیں میں ہر میرے پاس جتنے مریض ہیں میں نے ہر مریض کو کہا کہ مجھے صرف دو چیزیں زیاد پر نہیں آتی ہیں جہاں میں پہلا کلمہ دوسرا تھی نماز آتی ہے نماز ابھی میں سیکھ رہا ہوں سارے کام لازم ابھی سیکھ رہا ہوں اور میں نے ابھی کچھ تھوڑے دن ہوئی آپ کام سیکھ رہے ہیں نماز آپ سیکھ رہے ہیں آیت الکرسی آپ کو آتی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نا میں نے کس کو میں نے کبھی کسی یہ نہیں کرتا ہے انہوں میں جن چھے ہیں بڑھیں بہت آ رہا ہیں 20 ہیں چاریس ہیں میں نے کبھی سے یہ نہیں کہا میں نے کہا اگر کوئی ہے پوری عالد ورل میں کوئی جنات نکاننے والا کیجنات دخانے والا میں کاغذ کر رکھتا ہوں کاغذ کر رکھتا ہوں کاغذ اور پانی کرتا ہوں کچھ محلے دار یہاں پر کھڑے ہیں فضاء ان سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑا ساگی آجی کا آپ کا نام کی ہے ملک عبدالمجیز صاحب آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں سے یہ بچی کا البازیاب ہوئی نہیں وہ جو فیکٹری ایریا اس کا پریزیڈنٹ ہوں میں تھے اہل محلہ اور ورکروں نے مجھے فون کیا بھی ادھر بہت ظلم ہو رہا ہے بھی تھوڑا سا ٹیم دیو دیکھ کر یہ آپ نے کیا سنا کہ یہ بچی کب سے اس کے پاس آنی جب میں نے سنا بھی بچی اٹھارہ اور بیس دن کے بیچ میں ادھر آتی ہے کتنے عرصے سے آنا جانا ہے بیس اٹھارہ اور بیس دن میں اٹھارہ بیس دن کے بعد وقفے سے آتی ہے نا کتنے عرصے سے آتی جاتی ہے کم سے کم ایک مہینہ ہو گیا ہوگا ایک مہینے کے اندر جب میں ادھر آیا تو ادھر تمام محلے والوں سے پوچھا بھی دسوں بھی ادھر کیا بات ہے محلے والے نے بتایا بھی ادھر ایک جالی پی رہا ہے وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرنے چاہتا ہے بچی کی زندگی بالکل خراب ہو جائے گی بچی اس نے بیگ دینی ہے مجھے نہیں علم تھا بھی یہ پی رہا ہے یا کون پی رہا ہے جب میں ادھر آیا تو نکاح کروانے آ رہا ہے ایک مولوی آیا ادھر محلے والے نے بتایا بھی یہ مولوی آ گیا چار بجے نکاح پڑھانا میں نے مولوی کو پوچھا تم بتاؤ بھی تمہارے کا گھر بیٹی نہیں ہے میں نے کہا بھر ہے یہ جالی پیر جو نکاح کرنا چاہتا ہے کیا تم اچھا سمجھتا ہے اس نے کہا نہیں خاموش ہو کر چلے جاؤ اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں بچی خود کہتی ہے چار سے پانی دفعہ تم نے زیادتی کی میرا میڈیکل پورٹ کرو اس کے میڈیکل کرو چونتی سال کی عمر میں تمہیں اب تک نماز نہیں آئی تمہیں اب تک اللہ محمد کا صحیح طرح نام لینا نہیں آیا تم جنات اتارنے گھر سے نکل پڑے ساری زندگی میں نے گمرائی کی رستے پر گدرے ہیں کیا کرتے رہے اس سے پہلے اس سے پہلے ریڈی لگاتوں نے پھولوں کی بس اس میں مصور رہتا تھا ٹھیک ہے پھر ملوں میں کام کر رہا تھا ٹھیک ہے نا جب میں نے دیکھا میں سیسلا بار مل میں کام کرنے گا خون روف میں سول در لومکی ہے تھی ادھر میں کرتا رہا کرتا رہا کام میں نا ادھر وہ تو آدمی تھے کس کے پاس دو جن کس کے پاس چار کس کے پاس چار کس کے پاس ٹھارا انہیں فارگاتے باتیں کرنی میں نے کہا نا یار یہ کیا چیز ہے تم جھوٹ بور ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا صرف دروشی پڑھو اور پہلا کلمہ دوسرا تیسرا پڑھو یہی میں اس فقط پڑھتا تھا اس کے بعد تم نے سوچا کہ جننات کے اثرات کو ختم کرو گے بچی کو اکیلے کمرے میں لے کر بچی کو اکیلے کمرے میں لے کر تم گزرے پہلے میری بات سنیں بات سن کے پھر آپ جواب دیں پہلے میری بات آپ پوری سنیں ٹھیک ہے نا میں نے تو کبھی سوچا جن نکالوں گا یہ کروں گا فرانہ کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن ادھر میں نے کس کو دم کیا پھر کیا پھر کیا اس پر میرا پنجاب لیور موآلہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو جھوٹ کو بھی اس قدر جارہانہ انداز اور خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے دنیا میں ان سے بڑا سچ آدمی کوئی نہیں یہ پیر بھی اس فن سے بخوبی واقع ہے لیکن پولیس اس کی اصلیت کو کس حد تک جان پائی ہے آئیے جان کے بچی نے کہا کہ میرے ساتھ تین دفعہ اس نے اپنے مکام میں جنا کیا اور دو دفعہ ہمارے گھر میں کیا ہے جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ پولیس آفسر ہیں بچی جھوٹ بولتی ہے کہ پیر جھوٹ بولتا ہے پیر جھوٹ بولتا ہے ہمیں یہی لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اس قابل نہیں ہوں شادی کے قابل نہیں ہوں جو میڈیکل کرائیں گو تو پہلچ چلے گی میڈیکل جو ہے وہ ابھی آج ہی مل جائے جی انشاءاللہ آج ہی آج ہی سامنے آ جائے گی جی آج ہی خود سامنے جب تک جو ہے اس کا میڈیکل نہیں ہوتا جرم بولتا ہے کہ ٹیم بھی کمالیہ میں ہی موجود رہے گی اور اس کو بے نکاب کرنے کے لیے اور اس کی میڈیکل رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں جو ہے ایک دو دن ہی یہاں پر سٹے بھی کرنا پڑتا ہے تو ہمیں سٹے کریں گے میڈیکل کے لیے پیر کاشف شاہ کو اندر لے جایا گیا اور یہاں پر میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے جن کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ہی منٹس کے اندر یہ بات تصدیق ہو جائے گی کہ یہ بقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے جرم بولتا ہے کہ یہی پر موجود ہے ہسپتال کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے یہ کچھ ہی دیر میں معلوم پڑ جائے گا سنا کیرن کیز کے مرکزی ملزم پیر کاشف شاہ کی حقیقت سامنے آنے والی ہے جرم بولتا ہے کہ ٹیم بھی ناظرین کو اصلی پکچر دکھانے کے لیے میڈیکل ساتھ کے ساتھ موجود ہے نتائج کیا نکلتے ہیں دکھائیں گے آپ کو لکھنے چھوٹ بیک کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور وہ ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس نے پیر کاشف شاہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں اہل محلہ کی جانت کہ ان کی رائے اس پیر کے بارے میں کتنی مصبت ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جی اس کاشف شاہ پیر کو جانتے ہیں نام سنا بس ہم تو رہتے ہوں یہاں سے گلہ منڈی میں نام تو سنا ہے دیکھا نہیں ابھی تاویز آگے کام کرتا ہے یہ سنا ہے صحیح ہے وہ کہ فراڈ ہے فراڈ ہے فراڈ ہے جالی پیر بن کے نا یہ باتیں بعض لوگوں کو اورتوں کو دکھاتا تھا بہت زیادہ طویل نہیں بات چھوٹی سی ہے جو اس شخص کا اصلی بھیانک روپ ظاہر کر رہی ہے اس نے ظلم کی انتہا کی اور پھر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا لیکن مل آخر جرم بولتا رہا یہ میرے نام ڈاکٹر کامران آرہف ہے اور میں تحصیل ہیڈکورٹر ہاسپٹل میں ایز ایسی ایم او کیجوالٹی میڈیکل افیسر کام کر رہا ہوں اس وقت میڈیکل افیسر یہ مجھے بتائی گا کہ کاشف شاہ کا آپ نے میڈیکل ایگزیمنیشن کیا ہے ابھی کیا یہ مکمل طور پر فٹ ہے آپ کی ریپورٹ کے مطابق کہ یہ مرد ہے دوسرے لفظوں میں کھل کے کر کہا جائے یہ شادی کے قابل ہے جی اقارڈنگ تو میائی فیزیکل ایگزیمنیشن ہی اس فولی فٹ فار سیکشل ایکٹ اور ہی کن پرفارم سچ چھپ نہیں سکتا بناوٹ کے اصولوں سے پھر کاشف شاہ کی حقیقت تو منظر عام پر آگئی اور وہ اپنے منقطی انجام تک پہنچ گیا لیکن یہاں ماں باپ پر بھی کڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ خدارہ اپنی بچیوں کو ایسے مسیحاؤں کے سپور بنا کریں جن کا کام انسانیت کے لبادے میں فقط اپنے گھنونے مقاصد کی تکمین ہو ناظرین ہر جگہ شکاری جال لگا کر بیٹھے ہیں ہماری چھوٹی سی غلطی عمر بھر کا روک بن سکتی ہے زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے jbh.aynews.tv آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں جرم بولتا ہے وید فیزا سلیم اپنی ہوسٹ فیزا سلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا جرم بولتا ہے اللہ نکھے پا